نمشکار سواغت اکبر پھر سے آپ سبی کا آپ کے اپنے چینل ہنوان سے پریور میں آشا کرتے ہیں کہ پربوشی ہنوان جی اور پرم پھجے گردیو بابا نیب کروری مہارات جی آپ سبی وقتوں پر عصیم کرپا صدی بنائے رکھیں دوستو کیا ہے خاص اس برمہ مورت میں اور کیا واسطہ میں یہ بہت زیادہ فلدائی ہوتا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے برمہ مورت کے خاص رہ سے اور اس کے ساتھ ہی اگر ہنوان چلیسہ کو برمہ مورت میں پڑھا جائے تو آپ کے جیون میں سب سے بڑا کیا بدلہ ہوگا یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی گیان وردک ہونے والا ہے اگر ویڈیو اچھا لگتا ہے تو ویڈیو کو لائک جرور کیجئے گا ساتھ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا دوستو دین رات کے کل سمیہ کا یعنی کی چوبیس گھنٹے کا تیسوہ بھاگ ایک مورت کا لاتا ہے جسے اگر منٹ میں دیکھا جائے تو یہ 48 منٹ کا بنتا ہے اور ایسے ہی سریودہ سے پہلے تین پرکار کے مکھے مورت ہوتے ہیں جن میں پرتم ہے دو بچ کر 48 منٹ سے تین بچ کر 36 منٹ تک ویشنو مورت اس کے بعد میں دوسرا بہت ایک خاص سمیہ ہے تین بچ کر 36 منٹ سے چار بچ کر 24 منٹ تک جسے کہا چاہتا ہے یومک دیوتی مورت اور اس کے بعد میں آتا ہے چار بچ کر 24 منٹ سے پانچ بچ کر 12 منٹ تک برہم مورت اور یہی جو سمیہ ہے برہم مورت کا اسے ویدک کال سے امرت بیلا کہا جاتا ہے اور ہمارے اتھی پراتین ویدوں میں بھی اس بیلا کی بڑی مہیمہ بتائی گئی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں رگوید کا سلوک جس کا تات پری ہے کہ صوبہ سوریہ ادھے ہونے سے پہلے اٹھنے والے ویگتی کا سواستے بہت ہی اچھا رہتا ہے اور اسی لئے بدھیمان لوگ اس سمیہ کو ویرت نہیں گواتے صوبہ جلدی اٹھنے والا ویگتی سوست سکھی طاقت والا اور دریگائیو ہوتا ہے پر بلکل ایسے ہی سامنید کے اندر بھی اس کا ونن کیا گیا ہے جہاں پر سلوک کا تات پری یہ ہے کہ ویگتی کو صوبہ سوریہ ادھے سے پہلے سوچ و سنان کر لینا چاہیے اس کے بعد بھگوان کی پوجہ ارچنا کرنا چاہیے اس سمیہ کی شدوہ نرمر ہوا سے آپ کے سواستے اور سمپتی کی وردی ہوتی ہے اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اتھر وید کے اندر بھی اس کا ونن کیا گیا ہے جس کا اتات پری یہ ہے سوریہ اگنے کے بعد بھی جو نہیں اڑتے یا جاگتے ان کا تیج ختم ہو جاتا ہے اور دوستو وید یہ نہیں بلکی سری رام چنریت مانس کے بالکانڈ کے دوہا سنکھیا دو سو چھبیس اور دو سو ستائیس میں برحم مورت کی مہتہ پر پرکاش ڈالتے ہو ونن کیا گیا ہے اور جس کا بہوار تھے کہ رات پیتنے پر مرگے کا شبد کانوں سے سنکر لکسمنٹ جی اٹھے جگت کے سوامی سوزان سری رام چندر جی بھی گروہ سے پہلے ہی جاگ گئے ارتحات برحم مورت سمیہ سوچگ مرگے کے شبد سنتے ہی پہلے لکسمنٹ جی پھر رام جی اور پھر گروہ جی جاگے اس کے ساتھ یہ امرت بیلا کے اندر پربوش شیرام جی کے بارے میں اتنا سندر ورنن کیا گیا ہے کہ سب سوچ کریا کر کے ویجا کر نہائے پھر نتے کرم سمافت کر کے انہوں نے مونی کو مستق نہ وایا اور اپنی پوجہ کا سمیہ جان کر گروہ کے آگیا پا کر دونوں بھائی فور لینے چلے گئے دوستو آپ نے دیکھا کہ برحم مورت کی مہتہ ویدی کال سے لے کر رام چرک مانت سے ہوتی ہوئی آج کے سمیہ میں بھی بنی ہوئی ہے جس خاص سمیہ کی امرت گن کے کارن جو بھی منوش سے اس برحم مورت کا صدوپیوک کرتے ہیں ان کے جیون میں ان کا تیز چاروں دشاؤں میں پردیت مان ہوتا ہے پرانے سمیہ میں بھی اکثر لوگ برحم مورت یعنی صوبے جلدی اٹھ جاتے تھے کیونکہ ایسا ہم مانا جاتا تھا کہ صوبے جلدی اٹھنے پر بہت سے فائدہ ہوتے ہیں سب سے پہلے تو ہم برحم مورت کے ان شبدوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ برحم مورت یعنی پہلا برحم اور دوسرا مورت ویدک شاستروں میں دوستوں مورت کا ارث سمیہ کو بتایا گیا ہے وہیں پر برحم شبد کے انک ارث بتایا گئے ہیں شاستروں میں برحم کا ارث بھگوان برحم آدھی کے بارے میں بتایا گیا ہے لیکن یہاں پر برحم کا ارث پرمیشور یعنی بھگوان سویم ہے اور برحم مورت یعنی بھگوان کا سمیہ جیسے کہ آپ شریعہ کی اچی دھام جاتے ہیں تو وہاں پر باہر لکھا ہوا ہے آپ شریعہ بھگوان کے گھر میں ہیں بلکو ٹھیک ایسے ہی برحم مورت جو ہے آپ شریعہ بھگوان کے سمیہ میں ہیں یعنی کہ وہ سمیہ جب بھگوان کا پونہ آدھی پتے رہتا ہے اس بہتی جگت کی مائے کے اندر رہتے ہوئے بھی اور انہی کا عدیکال سے اس بات کو بہت اسپرشٹ رکھا گیا ہے کہ برحم مورت میں جاگ کر اگر پرماتمہ کا دھیان کیا جائے تو آدھیاتمی شکتی ایک منوشہ کی بہت جارہ بڑھتی ہے اور اگر آپ تھوڑا سا اگینک درشتری سے بھی دیکھیں تو برحم مورت میں جاگنے کا پہلا لاب یہ نکلے گا کہ اس سمیہ واتابرن میں اوکسیدن بہت یشود ہوتا ہے اور یہ شود ہوا ہمارے فیورڈوں کے لیے بہت ہی اچھی مانے جاتی ہے جب فیورڈ اچھے ہوتے ہیں تو ہمارا مانسک سنتولن بھی بہت اچھا رہتا ہے اور اس کے ساتھ ہی من شانت رہتا ہے وہیں دوسریوں دھارمک مانتہ کے انسار اس سمیہ دیوتا اور پتر ہمارے گھروں میں آتے ہیں جس سے ہمارے گھر کی انتی ہوتی ہے ساتھ ہی گیتہ جو کی ہمارا دھارمک رنت ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ برحم مورت میں اٹھنے والا ویکتی آدھیاتمی اور ہمیشہ خوش رہے گا وہیں پر اس سمیہ دیو پوجا کرنے سے دھن کی دیوی لکشمی بہت ہی خوش ہوتی ہے جسے گھر میں دھن بیبو کی سمپنتہ آتی ہے اس کے علاوہ جو بیکتی برحم مورت میں جاگتا ہے اسے تناوہ ڈپریشن تھکھاوڑ جیسی ساری بیماریوں سے دور رکھا جاتا ہے کہتے ہیں کہ جو منشے برحم مورت میں اٹھتا ہے وہ اینے کی طولنا میں بہت زیادہ بدھیمان اور تازگی بڑا رہتا ہے اب تک آپ نے جانا برحم مورت واسطہ میں ہے کیا اب آگے بڑھتے ہیں کہ برحم مورت کے سمیہ سب سے زیادہ کیا کریں اور کیا نہ کریں دوستو برحم مورت کے اندر چار کاری بہت ہی اسپرسٹروپ سے کیے جا سکتے ہیں جس میں پرتم ہے سندھیا وندن دوسرا ہے دھیان لگانا تیسرا ہے پراتھنا کرنا اور چوتھا ہے ادھین کرنا ویدگ ریتی سے کی گئی سندھیا وندن سب سے اوچید مانی جاتی ہے اس کے ساتھ ہی دھیان اور پھر پراتھنا اور جو ویدیارتی ورگ ہے اسے تو سندھیا وندن کے بعد میں اسی سمیہ برحم مورت کے اندر ادھین کرنا چاہیے کیونکہ ادھین کے لئے سمیہ سروتم مانا گیا ہے پرنطو کچھ باتوں کا خاص برحم مورت میں جہان بھی رکھیں جنہیں آپ بلکل بھی نہ کریں دیسے کی نکارتوں کو بچار کرنا نیند بوجن یاترہ یا کسی پرکار کا شورہ دی کرنا جیدہ تر دوستو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ اس سمیہ جھوڑ جھو سے آرتی آدھی پوجن پارٹ کرتے ہیں کچھ تو ہون بھی کرتے ہیں پرنطو یہ انوچیت ہے کیونکہ اس سے بھی خود کو اور دوسروں کو سنکٹ میں ڈال دیں گے ویدوان منوشے کو چاہیے کیوئے ایسے لوگوں سے دور رہے ہیں واضح چکتا تو برحم مورت کے بارے میں یہ ہے کہ اس سے میں سمپن واتاون شانتی میں اور نرمل ہوتا ہے دیو دیوتا اس کال میں وچن کر رہے ہوتے ہیں ستو گنوں کی پردانتہ رہتی ہے اور پرموک مندر کے پٹ بھی برحم مورت میں ہی کھول دیا جاتے ہیں تحت بھگوان کا شنگار و پوجن بھی برحم مورت میں ہی کی جانے کا ویدان ہوتا ہے اب جانتے ہیں برحم مورت میں ہنمان چلچہ پڑھنے سے کیا ہوگا جیسا کہ دوستو آپ نے جانا کی برحم مورت کے اندر سمجھ دیو دیوتاوں کا وچنن ہوتا ہے ان کا اسطحان ہوتا ہے ان کے ارجا کا سروپری سروپ ہوتا ہے اور ساتھ ہی ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پربوشی ہنمان جی جن کے اندر سارے دیو دیوتا واس کرتے ہیں اور سارے صدی اے ان ندیوں کا ہنمان جی کے اندر ہی سماغن ہوتا ہے اس لئے دوستو جب آپ برحم مورت کے اندر ہنمان چلچہ کا پارٹ کریں گے تو پربوشی ہنمان جی کے ساتھ ہی آپ کو سارے دیو دیوتاوں کی ارجا کا سروپری آسیرواد ملے گا چونکہ یہ سمجھ میں من بہت زیادہ اچھتیر ہوتا ہے اور ہمارا مستیز بہت زیادہ شانت ہوتا ہے واتان کے اندر بھی کوئی دھونی پردوشن نہیں ہوتا ہے اس کے کارن جب آپ ہنمان چلچہ کا پارٹ کرتے ہیں تو آپ کا من بہت ہی کاغر ہو کر پربوشی ہنمان جی کے سریچڑنوں میں سمرپیت رہتا ہے اور کہیں بھی کوئی بھی بادہ آپ کے ہنمان چلچہ کے بیچ میں سوتا نہیں آتی اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب ہوا دوستوں کی جب برحم مورت کے اندر آپ ہنمان چلچہ کا پارٹ کرتے ہیں تو حنوان سرسا میں جن ارجاؤں کی جاگرتی ہوتی ہے حنوان جی کا سویم کا جاگرت سروپ اپنا سروپ لیتا ہے اس سمیں آپ کا من پربوشی حنوان جی سے پونہ روپ سے جڑا رہتا ہے کہیں بھی کوئی بھڑکاؤ نہ آپ کے درشتی میں ہوتا ہے نہ آپ کے مند میں ہوتا ہے اور نہ ہی آپ کے مستسک میں ہوتا ہے جس کے فل سروپ آپ کے آتماں اپنے پربوشی حنوان جی کو پونہ روپ سے سمالپی تھوپاتی ہے اور چونکہ جب آپ یہ کریہ کرتے ہیں تو ایک طرح سے یہ مانویے پریاس بھی کہلاتا ہے کہ آپ نے اس سمیں کی مہتا کو سمجھا اور اپنے ہی عشت کی آرادنہ اور پراتنہ کے لیے آپ نے امرت بھیلا کو چھنا اس کے چلتے آپ کو یہاں پر بھرمہ مورت میں حنوان طرح کا پارٹ کرنے سے تین سب سے بڑے لاب ہوتے ہیں جن میں سب سے پہلا لاب ہے بدھی کا وکاس ہونا چیترہ کا وکاس ہونا یعنی جب آپ حنوان جی کو جاگرت کرتے ہیں تو اس برمہنڈ کے سارے اندھ دیو دیوٹا سارے پیتر اور سارے سنت لوگ آپ کو آشیرات دیتے ہیں اور ان کے آشیرات کے سروب آپ کی چیتنا کا عتی بستار ہوتا ہے دوسرا سب سے مہتپون جو لاب آپ کو ملے گا وہے ملے گا سروتم سواستے کا جب دوستوں آپ کا سریر سروتم اس طرح پر پورن تیر سوست رہتا ہے تو اس سوست سریر کے اندر ہی آتما پورن تیر سنتوشت بھی رہتی ہے اور جس منوشے کے آتما سنتوشت ہونے لگے اس منوشے کو اپنے عشت سے جڑنے میں ان کے ساتھ اکاکار ہونے میں ادھک سمیں نہیں لگتا ہم بکتی کے مارک پر بہت لمبے سمیں تک چالتے ہیں ہمیں فل نہیں ملتا یا پھر ہمیں بکتی کا کوئی اندیم چھوڑ نہیں دیکھتا اس کا مکھ یہ کارن ہوتا ہے ہماری سویم کے جیو آتما کا اے سنتوشت رہنا اور تیسرا جو سب سے مہتپون لاب آپ کو برہم مورت کے اندر ہنمانچرسہ کا پارٹ کرنے سے ملے گا وہ ہے دوستوں آپ کے کرم کی صحیح دشا کا ندھارن ہونا جی ہاں دوستوں جب آپ برہم مورت کے اندر پربوشی ہنمانچی کو جاگرد کرتے ہیں تو اس کے فل سروپ آپ کے جو گروہ ہوتے ہیں آپ کے جو عشت کا گروہ تاتو ہوتا ہے وہی سویم آپ کے اس دن کے سارے کرموں کی دشا کو بہت بھلی باتی اسی دماغ دشن کے ساتھ اگریسر کرتے ہیں جس کے فل سروپ پورے دن بھر جو آپ کرم کریں گے وہ سارے کے سارے بہت ہی اچھے اور سکم فل کے اندر پریورتیت ہوں گے یعنی کہ آپ کے کرم ویشت نہیں جائیں گے جو بھی کرم آپ کریں گے وہ سارے کے سارے کرم آپ کے زیون کے لیے بہت ہی زیادہ انکل ہوتے جائیں گے یا پھر اس سے یوں بھی کہا جا سکتا کہ جو بھی آپ کے انکل کرم ہوں گے بس وہی کرم آپ اپنے گروہ کے مارک دشن میں کر پائیں گے اور اسی لئے دوستوں اپنے جیون کے اندر ہو سکے تو بھرمہ مورت کے اندر ہنمانچرسہ کا پارٹ کرنا پراریم کیجئے آپ کو اس کے بعد میں جیون کے اندر کچھ بھی اتھریت کرنے کے عوشتہ نہیں ہوگی یہ جو امرے سمیہ ہوتا ہے اس سمیہ اگر آپ ہنمانچرسہ کا پارٹ کرتے ہیں تو آپ کو سواتھا ہی پربوشی رام جی کا آسیرواد آپ کے گروہ بابا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنے جیون کے اندر اس پریورتن کو اتشکر لے کر آئیں گے اور جو لوگ بھی بھرمہ مورت کے اندر ہنمانچرسہ کا پارٹ کرتے ہیں وہ کمنٹ بکس میں آ کر جرور بتائیں تاکہ انہیں لوگوں کو بھی اسے پرینڈنا ملے آشا کرتے ہیں دوستو آج کا ایک گیان مردک ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہو ویڈیو کر اچھا لگا ہے تو جانے پہلے اسے لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے ملیں گے بہت جلدی ہی ایک اور ایسے ہی علوکی کنگ کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے ماتا پیتا کا سمپون کھائل رکھئے اور پرم پرگوشی رام جی کا نیرنتر گنگان کرتے ہوئے بابا ہنمان اور بابا نیپ کروی مہارات جی کی نشوارت ہو کر سیوہ کرتے رہیے جیسی آرام